اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف بیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین پچھلے دنوں کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا بہت سے آتے رہتے ہیں لوگ آج کل سب سے زیادہ یہی کام چلتا ہے اب تو بقائدہ ووٹس ایپ پہ لکھا بھی ہوتا ہے جب کوئی فورڈ آتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے چل رہے ہیں معاملات اسی طرح سے بہرحال کوئی بزرگ تھے کوئی اپنے میں نہیں جانتا کون سے مولانا صاحب تھے کوئی بڑے معروف نہیں تھے بہرحال اور انہوں نے ایک مختصر سی بات کہی اور اس بات کا مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے عرض کی کہ میں بڑا تنگ دست رہتا ہوں اور کرز کے بوجھ تلے دبا رہتا ہوں تو مجھے کچھ بتائیے کہ میں کیا کروں تو انہوں نے اسے دعا بتائی اور انہوں نے کہا کچھ عمل بتایا مختصر سا اور کہا کہ یہ کیا کرو اللہ پاک انشاءاللہ اچھا کرے گا اور وہ اس نے کیا اور اس کے بعد اس کے حالات بڑے اچھے ہو گئے اور وہ وہی لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ یوں کر لیں آپ تو یہ ہو جائے گا اس طرح کے اور بھی بہت سے آتے ہیں بہت سے کلپس ایسے ہیں بہت سے تقریریں ایسی ہیں بہت سے بیانات ایسے ہیں جن کا بنیادی تھیسز یہی ہے کہ یہ پڑھ لیں یہ وظیفہ کر لیں تو آپ کو یہ مل جائے گا یعنی یہ بالکل ون ٹو ون بلہ پروگرام ہے انپوٹ آؤٹپوٹ کا پروگرام ہے کہ یہ کر لیں اور یہ مل جائے گا ایک مرتبہ ہمارے جو ایک اور جگہ کے مولانا صاحب جمعہ کے ختمے میں بھی فرما رہے تھے کہ یہ دو آیتیں پڑھ لیجئے تو بس آپ کو انشاءاللہ جو یعنی جو ہرمین شریفین کے زیارت ہے وہ نصیب ہو جائے گی اور بار بار نصیب ہو جائے گی ان کو پڑھتے رہیے ہر فرض نماز کے بعد تو آپ کو زیارت نصیب ہو جائیں گی یہ بھی ون ٹو ون ہے یعنی یہ کر لیجئے اور یہ مل جائے گا اس کے بدلے میں سورہ شورہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے اور یہ مضمون اور بھی جگہوں پہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے چوز کر لیتا ہے یجتبی اجتباہ ہو یہ الفاظ جہاں پہ آتے ہیں تو اس کا یہی مفہوم بنتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو منتخب کر لیتا ہے یہ منتخب کے لیے لفظ ہیں اور سورہ شورہ میں بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اس سے پہلے اس نے کہا کہ یہ دین یہی دین ہے جو ہم نے حضرت نوہ پر یا حضرت نوہ پر اور ابراہیم پر نازل کیا اور پھر موسیٰ پر ریسہ پر نازل کیا اور عباب پر نازل کیا ہے سو اللہ جس کو چاہتا ہے پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے اور پھر آگے کہا کہ جو اس کی طرف رجوع کرے اسے ہدایت دے دیتا ہے یعنی اسے راستہ دکھا دیتا ہے پھر اب دین کا جتنا بھی معاملہ ہے میں تو عالم دین نہیں ہوں میں اس پہ اس سنس میں تو کامنٹ نہیں کر رہا ہے میں تو ایک عام آدمی کے ناتے سے کر رہا ہوں ایک عام مسلمان جو ایک بچارہان پڑھ سا ہوتا ہے جس کی ایک بنیادی سے ایک فہم ہوتی ہے دین کی وہ اس حوالے سے بات کر رہا ہوں یہ مجھے ذاتی طور پر یہ میرا ذاتی بیو ہے یہ ذاتی طور پر مجھے یہ بات ہمیشہ عجیب بھی لگتی ہے اور تھوڑی تکلیف دے بھی لگتی ہے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نماز اس لیے پڑھنی چاہیے کہ اس سے گھٹنوں کی ورزش ہو جاتی ہے اور آپ کے گھٹنے سے ہی سلامت رہتے ہیں تو یہ مجھے بات تکلیف دیتی ہے جب کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ روزہ اس لیے رکھنے چاہیے کہ اس سے ہر سال کے بعد ایک تیس دن ایسے مل جاتے ہیں جس میں آپ کا وزن بھی کنٹرول ہو جاتا ہے اور آپ کی صحیحت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آپ ڈی ٹاکسی فائی ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی مجھے تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح کی یہ بھی بات ہے کہ یہ پڑھ لیجئے اور اس سے آپ کو یہ مل جائے گا اس سے آپ خوشحال ہو جائیں گے اس سے آپ امیر ہو جائیں گے اس سے فلاں ہو جائے گا اس سے فلاں ہو جائے گا ایک اور دیکھا پہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن ایسا کلام ہوتا ہے جس سے دور کے فاصلے جلدی تیہ ہو جاتے یا اس کے ذریعے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے ہیں بات تو ظاہر ہے جنہوں نے ایمان نہیں لانا وہ نہیں لائیں گے اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا وہ نہیں رکھیں گے کہ آپ انہیں بے شک جتنے مرضی میڈیکل کے فوائد سمجھا دیجئے یا جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ نہیں پڑھیں گے جتنے مرضی ان کے گھٹنے خراب ہوں یا ٹھیک ہوں اصل بات یہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ سپیرٹ کیا ہے سپیرٹ بنیادی طور پر اگر دین کو خالص رکھنا ہو تو سپیرٹ تو فیت ہے کہ یہ ہے یہ حکم ہے اس کو کرنا چاہیے اب اس کے فوائد ہیں نہیں ہیں وہ فوائد کب ملیں گے آج ملیں گے پرسوں ملیں گے نہیں ملیں گے اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے یعنی اس بات کی توقع پر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ میں ابھی یہ کروں گا تو مجھے بس یہ مل جائے گا آج میں یہ خیرات کروں گا پانچ روپے کی اور شام تک مجھے پانچ سو روپے مل جائیں گے یہ بہت ہی لین دین والا معاملہ ہے اور یہ لین دین والا معاملہ سمحاؤ جب یہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر دین خالص نہیں رہتا پھر عبادت بھی خالص نہیں رہتی پھر یقین بھی خالص نہیں رہتا اور پھر ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پانچ سو روپے خیرات کر کے پانچ سو روپے شام کو نہیں ملتے یا جب وہ کوئی خاص عمل یا خاص وظیفہ کر کے جب ایک دن میں دو دن میں ایک ہفتے دو ہفتے میں جب وہ اس طرح کی وہ جو اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تو سب کچھ بڑا پھر متزلزل ہو جاتا ہے پھر یقین اٹھنے لگتا ہے کہ واقعی یہ تھا واقعی سب کچھ اسی طرح سے ہے واقعی کوئی پرپس ہے واقعی دین کا بھی کوئی پرپس ہے واقعی کوئی عبادات کا بھی کوئی پرپس ہے تو بہت سارے سوالات پھر کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں تو یہ اس لیے بھی نقصان دے ہو جاتا ہے پھر وہ تو میری تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ کوشش کر کے اس کو جہاں تک بھی ہو ان چیزوں کو الگ رکھنا چاہیے روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ روزہ کا حکم ہے فرض ہے وہ رکھ لینا چاہیے اور اس سے کچھ جو بھی ہوگا وہ سب بات کی باتیں اس کی وجہ وہ وجہ نہیں ہے اصل وجہ جو پکی رکھنی چاہیے جس پہ یعنی قائم رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ فرض ہے یہ حکم ہے اس لیے رکھنا چاہیے نماز اس لیے پڑھنی چاہیے کہ یہ فرض ہے یہ حکم ہے حج اس لیے کرنا چاہیے حج کے بارے میں بھی ایسے خیالات ہیں کہ یہ جائیں گے فلان ہو جائے گا یہ فوائد حاصل ہو جائیں گے وہاں جا کے بھی فوائد ڈھونڈتے رہتے ہیں وہاں جا کے بھی وظیفے کرتے رہتے ہیں اس قدر بدقسمت کی بات ہے وہاں پہ جا کے بھی لوگ کوئی دھاگے نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں فے کعبہ سے کہ وہ ایک کا دھاگئی ہاتھ آجائے تو بڑا تبرک ہو جائے میں نے دیکھا پچھلے حج میں دوہزار انیس کے حج میں میں اللہ پاک نے مجھے سعادت دیمہ گیا تو ایک خاتون آئیں اور وہ انہوں نے بڑے احتمام سے خانہ کعبہ کی دیوار پر کچھ لکھا اور وہ لکھا انہوں نے لیفٹ رائٹ مجھے نہیں پتا کس ملک کی تھی باہرہ وہ ابائیہ میں تھی اپنے اور انہوں نے باقاعدہ لیفٹ رائٹ انہوں نے کوئی تحریر اس کے اوپر لکھی بتا نہیں کون سا وظیفہ کس سے پوچھ کے وہ آئیں تھی جو انہوں نے کر لیا ہوگا ان کی تسلیح ہو گئی ہوگی اللہ پاک محفوظ رکھے ہم سب کو ایسے کام اسے یہ ہے معاملہ ہمارا میری جیسے میں نے آپ سے کہا درخواست یہی ہے کہ دین کو خالص رکھنا چاہیے اللہ سے تعلق ذاتی رکھنا چاہیے اور بغیر مفاد کے رکھنا چاہیے اگر مفاد ہی مفاد ہے اور سارا وقت یہی ہے کہ بس میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بس یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر پھر اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا اللہ کرے وہ اچھا ہی ہو اللہ تو اچھا ہی کرتا ہے ہمیشہ ہم جو کر دی آڑے ٹیڑے کام کرتے رہیں بہار اور الٹی میٹی اللہ اچھا ہی کرتا ہے لیکن یہ بات جو ہے یہ بہت طرح تکلیفتے بات ہے کہ جب ہم ساری چیزوں کو بالکل اس طرح سے ہر چیز کو یعنی بالکل انٹرسٹ بیسٹ کر دیتے ہیں اور ہر عبادت کو اور ہر دعا کو اور ہر عمل کو اور ہر وظیفے کو اس نیت سے کرتے ہیں کہ مجھے اس سے یہ مفاد حاصل ہوگا تو پھر وہ مفاد تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا وہ اللہ جانتا ہے لیکن بہرحال وہ اس عبادت کا جو اصل مقصد تھا جو اصل وجہ تھی اس عبادت کی وہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے گی یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس پہ ضرور غور کی دیئے اور کوشش کی دیئے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں جو عبادت کر رہے ہیں اس کی بنیاد وہ سیدھی رہے اور صحیح رہے اور خالص رہے اور اللہ سے تعلق بھی مفاد کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ وہ بھی خالص ہو کہ وہ اللہ ہے ہم اس کے بندے ہیں ہرم اس کو مانتے ہیں اور لس لئے بہت لوگ ہیں دنیا میں جو اس کو نہیں مانتے اور وہ بھی بڑے مزے میں ہیں اور بڑے عیش کر رہے ہیں وہ ان کی زدگی میں بظاہر کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن ان کا معاملہ چل رہا ہے وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے ہم نے یہ چوز کیا ہے اگر اپنے لئے ہم نے یہ پسند کیا ہے اور منتخب کیا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں گے اور اللہ پہ یقین رکھیں گے اور اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو پھر ہمیں اس پہ چلتے رہنا چاہیے اس بات کو ماننا چاہیے اس پہ چلتے رہنا چاہیے اور اس سے مفادات نہیں جوڑنے چاہیے مفادات کے لئے دعائیں ضرور کریں میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں ہرگز میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کیجئے سب لوگ کرتے ہیں اللہ ہی سے مانگنا ہے اللہ سے ضرور مانگنا چاہیے اور بالکل مانگنا چاہیے اور دل کھول کے مانگنا چاہیے لیکن ان چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے دعا آپ جب چاہیں کر لیں آپ اس کے لئے تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے کسی نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا اس کے لئے کہ فلاں وقت کی دعا اس پہ بھی بہت کچھ کہا سنا جا چکا ہے کہ فلاں وقت کریں یوں کریں فلاں کریں یہ دیکھئے اللہ اور بندے کا معاملہ تو بڑا سیدھا سیدھا ہی ہے اس میں تو کوئی اور اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو بہرحال میری بہرحال آپ سے یہ درخواست ہے مختصر کیونکہ یہ معاملے یہ ٹوپک ایسے ہیں میں کسی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی دلازاری ہو اس میں یا کسی کو کوئی اطراز ہو میری بات پر صرف میری درخواست بڑی سادہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی عملیات ہیں جو بھی عبادات ہیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں جو ہمارے عقائد ہیں جو ہمارے یقین ہیں وہ خالص رہنے چاہیں وہ کسی مفاد کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیں ہمیں ان کو الگ کرنے چاہیے اور جو ہمارے مفادات ہیں ان کے لئے ہم جو کچھ درخواست کرنا چاہتے ہیں دعائیں کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے وہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور مانگتے رہیں اللہ پاک ہم سب پہ بڑی انعائیات کرے اللہ پاک ہم سب کو بڑی بڑی کامیابیاں اطاف فرمائے اللہ پاک ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دین کو خالص رکھیں اور اللہ پاک ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اس سے مانگیں اور اسی سے پائیں اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین